بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مناظر جو آپ اس وقت براہ راہ زمان پاک سے دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو آئی کے ٹوڈے یوٹیوب چینل کے ذریعے ہی دیکھنے کو ملیں گے گزشتہ چار مہینے پہلے پاکستان کی آن پاکستان کی شان پاکستان کی جان عمران خان نے ازادی مارج کا کافلہ لاہور سے شروع کیا کافلہ وزیر آباد کی طرف بڑھ رہا تھا اپنی منزل کی طرف رمہ دمہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک کسی ظالم شخص نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی جو آپ اپنی اس وقت سکرینز پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے دیکھا یہ گیا کہ اس شخص نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا جس وجہ سے خان صاحب کو گولیاں لگیں اور ان کا بہت سا خون بہا لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ خان صاحب کے حوصلے تب بھی بلند تھے عمران خان احمد خان نیازی کے سہارے کے ذریعے کنٹینر سے نیچے اترے اور گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے اپنے باہر موجود کارکنان کو دیکھ کر اپنا ہاتھ بلند کیا اور مکہ کا نشان بنایا مانو جسے وہ کہہ رہے ہوں کہ میرے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں تم کمزور نہ پڑ جانا اور ابھی بھی وہ ہارا نہیں تھا ہمارا جذبہ ابھی بھی بلند ہے ہم ان غداروں کا ابھی بھی ہمیشہ بھرپور مقابلہ کریں گے خان صاحب نے اس شدید درد کو برداشت کیا اور پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو اس تکلیف میں بھی حوصلہ دیا اس عظیم شخص کو گاڑی میں بٹھا کر لاہور شوکت خانم ہسپٹل لائے گیا اس کالی رات کے اگلے دن خان صاحب نے ہوش میں آتے ہی میڈیا کے ذریعے اپنی پاکستان کی عوام سے خطاب کیا انہوں نے اس میں پیغام دیا کہ میں ابھی بھی ڈٹا ہوا ہوں میں ابھی بھی ان ظالموں غداروں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کروں گا میں حق اور سچ پہ ہوں اور اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے اس کے بعد خان صاحب کو شوکت خانم سے ان کے رہائش کا زمان پاک لاہور منتقل کیا گیا اس عظیم شخص نے یہاں بھی یہی بتایا کہ ان کے حوصلے ابھی بلند ہیں اور وہ ان ظالموں کا ملک کے غداروں کا بھرپور طریقے سے اپنی آخری سانس تک مقابلہ کریں گے لگ بگ پندرہ سے سولہ ہفتے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ عظیم شخص زمان پاک میں چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آئے انشاءاللہ خان دوبارہ آ رہا ہے پھر سے میدان میں روک سکتے ہو تو روک رو جلسے بھی ہوں گے مارچ بھی ہوں گے الیکشن کمپین بھی ہوگی بہت جلد انشاءاللہ شیئر اپنی جوبن میں دو تہائی اکثریت سے واپس آ رہا ہے اور بہت جلد پاکستان کا وزیر آزم منتخب ہوگا انشاءاللہ آپ سب دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ آئیکی ٹوڈے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ عمران خان سے جڑی ہر خبر آپ تک براہ راست سب سے پہلے پہنچ سکے عمران خان کی ہر تازہ خبر اور ایکٹیوٹیز کو آپ تک صرف اور صرف آئیکی ٹوڈے یوٹیوب چینل ہی پہنچا سکتا ہے آپ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ آپ سب اپنی بہت سی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اپنی میزبان مکیا سعید اور آئیکی ٹوڈے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو